سوال ہے کیا بھارتی کے سنسج جواب دے گی جو نیشنل اسیمبلی پاکستان کی پرستاؤ پاس کیا گیا ہے افضل گروہ کو لے کر فانسی کی نندہ کی گئی ہے شب لٹانے کی بات کی گئی ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ کشمیر کے بھیتر جو سینہ ہے وہ ابھی واپس لے جائے اور یہ بات نیشنل اسیمبلی میں کہی گئی ہے دراصل اتنا ہی نہیں پہلی بار پرستاؤں میں یہ بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت کے بھیتر کشمیر کو لے کر جو سوال ہے اس کو اب انتراز کیے منچ پر اٹھایا جانا چاہیے یعنی انتراز کیے طور پر موک درشک کشمیر کو لے کر لوگ نہ رہے یونائٹی ڈیشن کے پرستاؤں کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے تو پاکستان کی نیشنل اسیمبلی نے دراصل ویوہاجن کے بار بھارت اور پاکستان کے بار ایک پہلا موقع آیا ہے جب پاکستان کی نیشنل اسیمبلی نے نہ صرف بھارت کے انترک معاملوں میں دکھلانداجی دیتے ہوئے سوال اٹھایا ہے بلکہ سنسد پر حملہ کرنے والے ساجش رچنے والے جس شخص کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فانسی دی گئی اس پر نیشنل اسیمبلی نے سیدھے سیدھے دکھلانداجی کی بار چھڑتے ہوئے اب بھارت کی سمپروفتہ پر بھی سیند لگانے کی کوشش کی ہے اس لیے اب یہ سوال ہے کہ کیا بھارت کی سنسد آج کوئی فیصلہ کرے گی جانکاری آئی ہے کہ بی جے پی کی طرف سے ایک مرپس دیا گیا ہے کہ اس پر سنسد کو اب کوئی پرستاؤ پاس کرنا چاہیے جس طریقے سے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی نے پرستاؤ پاس کر افضل گروہ کے مدنجر بھارت کے اوپر کئی سوال کھڑے کر دی ہیں یہ تین تصویریں آپ اس پین پر دیکھ سکتے ہیں دراصل نو مارچ بہت دن پلانی تصویر نہیں ہے دعوت دی گئی تھی بھارت کے طرف سے سلمان کردیش بدیش منتری موجود تھے جائپور میں اور زیارت کے لیے آئے پاکستان کے پردھان منتری پہنچے تھے جائپور تب کی یہ تصویر ہے اور یہ بھی ایک مہتکون ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں جب پرستاؤ پاس کیا گیا تو پاکستان کے پردھان منتری راجعہ شرف صاحبی موجود تھے اس وقت سنسب کے بھی تھی دوسری تصویر کشمیر میں تیرہ تاریخ کی ہے جب حملہ ہوا تھا اور اب حملے کے بعد گرفتار جو گائیڈ تھا جس نے تین آتنک وادیوں کو بیمینہ علاقے میں جو کی کشمیر کی بیمینہ علاقہ ہے جہاں پہ سی آر پی ایف ٹیم پہ حملہ ہوا تھا اس کی جو گائیڈ کی بھومی کا نوائی تھی وہ پاکستان کے ملٹان کا رہنے والا ہے یہ جانکاری نکل کر آ رہی ہے ہم اشرف وانی کے پاس بھی چلیں گے جو شنگر موجود رہیں گے اور تیسری تصویر وہ ہے جس میں افضل گروہ کو فانسی دیے جانے کی نندہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی نے کی ہے ہم اپنے سمادھ آتوں سے بات کریں پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اصل اس پورے پرستاؤں کا مطلب کیا تھا اور پرستاؤں رکھا کیا گیا تھا آتنگ کے جس گروہ نے بھارتیہ سنسط پر حملے کی سازش رچی جس افضل گروہ نے سب سے بڑے لوکتنٹرک مندر کو آتنگ کی نشانہ بنانے میں مدد کی اس افضل گروہ کو فانسی دیے جائے کہ ویروت میں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی نے پرستاؤ پاس کر اپنی ناپاک حرکت پر مہر لگا دی افضل گروہ کو لے کر پرستاؤں جمعیت علماء اسلام کے ادھیاکش مولانا فضل الرحمان توڑ سے پیش کیا گیا پرستاؤں میں افضل کو فانسی دیے جانے کے فیصلے کی نندہ کی گئی نیشنل اسیمبلی میں پرستاؤں پاس کرتے وقت پاکستان کو اپنی سیما کا بھی خیال نہیں رہا اور افضل کی لاش پریوار والوں کو دینے کی منگ تک کر ڈالی یہی نہیں پرستاؤں میں جمہو اور کشمیر سے سینہ ہٹانے کی وقالت بھی کی گئی کشمیر گھاٹی میں سبھی قیدیوں کی رہائی کی منگ کر ڈالی کشمیر پر انتراراشتری سمودائے سے پہل کی گوہار لگائی اور کشمیریوں کو راجنائک، راجنیتک اور نیتک آدھار پر کھلا سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا ہماری سنسد پر حملہ ہوتا ہے اور بارہ سال کے بعد پاکستان کی سنسد اس کے خلاف پرستاؤ پارت کرتی ہے پر صرف اتنا ہے کہ ہم نے حملہ جھیلا اور پاکستان تھا حملہور پاکستان سیما پار سے آتنگ کی گھتی ویدھیوں کو انجام دیتا رہا ہے انتراراشتری سمودائے سے کشمیر ماملے کا حل نکالنے کے لیے پہل کی مانگ لگاتار کرتا رہا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان نے بھارت کے آنترک ماملے میں اس طرح سیدھی دخلندازی کی ہو پاکستان کی طرف سے جیسے ہی پرستاپ پیش کرنے کی خبرائی بھارت سرکار نے چیتاونی کے لحظے میں اپنا ویروت جتا دیا پاکستان کا یہ پرستاپ ایسے وقت میں آیا ہے جب افضل گروہ کی بھاسی کے بعد جمہو کشمیر میں تنہ والا ماحول ہے سی آر پی ایف کیمپ پر آتنگواری حملے کے بعد ماحول اور بھی بگڑتا جا رہا ہے پاکستان کے ناپا پرستاپ سے کشمیر میں پہلے سے ہی گرم ماحول کے اور گرمانی کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے گیندر میں منتری اور جمہو کشمیر کے پورو مکھی منتری فاروخ عبداللہ نے قرید پرتکریہ دینے میں دیر نہیں لگائی کشمیر اور ایسے بھی اشانت ہے اور ایسے ماحول میں اس طرح کی باتیں کر پاکستان آگ میں گھیل ڈالنے کا کام کر رہا ہے وہ ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے ہی اقلاف بھڑکا رہا ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ پاکستان خود اپنے ماملوں کو سلجھانے میں یہ وقت لگتا امیت آپ سینہ کے ساتھ شمشیر سنگھ کلی آج تک دیکھیں اگر آپ سنسد کے باہر کہیں جو فلور آف دھاؤس کے باہر کہیں تو سب ساری پارٹیوں نے مل کر کے ایک سرمس کی نندہ کی ہے اور یہاں پر کوئی متوید نہیں نظر آتا ہے ویباکشنے اور سرکار میں کیا آپ چالی طور پر سنسد جس طرح سے پاکستان کی سنسد نے اس پرستاؤ کو پاس کیا تھا کیا بھارت کی سنسد اس کا جواب دے گی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ پرستاؤ جو ہے بی جے پی کا منظور ہوتا ہے یا نہیں اور کیا ساری پارٹیوں اس بات پر راضی ہوتی ہیں بھارت کی سنسد کو اس طرح سے پرستاؤ پاس پرول کڑے طور پر نندہ جرور کی جاری ہے پرول بڑا مہتکون ہے لیکن نیشنل ایسیملی نے پرستاؤ پاس کیا ہے جو کی کل بھنگ ہونے والی ہے پاکستانی سیاسی طور پر سمجھئے اوٹیتک طور پر سمجھئے یا کشمیر کے مدے نظر سمجھئے کیا سنسد آپ کو لگتا ہے کسی دشمی جا فیصلہ لے سکیے کچھ دیکھیں پرستاؤ انیس سو تیراندوے میں سنسد نے ایک پرستاؤ پارٹ کیا تھا جس میں کہا تھا جمہو کشمیر ہمارا ایک ابھنگ ہے اگر اس پرستاؤ کے مدے نظر اس بات کو دیکھیں تو یہ بات صاف ہے کہ سنسد پاکستانی نیشنل اسمبلی کے اس پرستاؤ کو جرور پوری طرح سے خارج کرے گی اور اس پر ایک کڑا روک اپنائے گی کیونکہ پہلے سے ہی سنسد کا ایک ریزولوشن انیس سو تیراندوے کا اس معاملے میں کلیر ہے جیسے سب ہی پارٹیوں نے یہ کہا تھا جہا مکشمیر ہمارا ابھن حصہ ہے ایسے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا ایک پرستاؤ کرنا افضل گروہ کے بارے میں ٹپڑی کرنا اور یہ ایک کھلے طور پر آپ کے اندرونی معاملوں میں ہستک چیپ ہے اور اس کو اگر اس پرستاؤ دیکھا جاتے راندوے کے جاہر طور پر مجھے لگتا ہے کہ اس پر کوئی ریزولوشن جرور پاس کرے گی اشرف جو شخص پکڑ میں آیا ہے اس کے بارے میں کوئی جارکاری مل پائیے کیونکہ یہ نکل کر آ رہا ہے کہ وہ ملتان کناگری کا ہے پاکستان کے بلکل پرستان دراصل جو بدوار کو یہاں پر سیار پیٹ کیمپر آتنکی حملہ ہوا تھا اس میں دو آتنکی اس وقت مارے گئے تھے لیکن ایک آتنکی باغنے میں سفل رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر پولیس اور سرکشہ بلوں کے لئے ایک بہت بڑی سفلتا ہے انہوں نے اس آتنک وادی جو تیسرا آتنکی تھا جو باغہ تھا وہاں سے اس کو زندہ گرفتار کیا ہے سری نگر کے چھتبل علاقے سے بیتی رات میں اور وہ پاکستان کے ملتان کا رہنے والا ہے وہ تلاح اس کا نام ہے اور اس کے بعد جو اس کو رات بھر پوچھتا شکی یہاں پر سپیشل آپریشن گروپ پولیس کی طرف سے اور سرکشہ آجنسیوں کی طرف سے اس میں کچھ چوکانے والے خلاصے سامنے آئے ہیں اور اس کی نشاندھی پر وہ گائیڈ بھی گرفتار ہوا ہے جو کشمیر کے اونی علاقے کا رہنے والا ہے بشیر احمد اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اب پوری یہ جو تانہ بانہ اس پورے آدم کی حملے کا تھا وہ اب کھل کر سرکشہ آجنسیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اس سے کافی مدد انہیں آگے بھی ملے گی یہ ایک بڑا سوال ہے کیا سنست کے بھیدر بی جے پی نے جو نوٹس دیا ہے خاص طور سے نیشنل اسمیلی کے پرستاؤ کے کلاب بھارت کی سنست ایک پرستاؤ پاس کرے اب اگر کشمیر حملے کے پچھے بھی پاکستانی ناغرک ہے اور جس طریقے سے سرکار کا رکھ رہا ہے پچھلے جنوں زیارت پہ آئے پردھان انتری کے مدد نجر کیا واقعی لگتا ہے کہ آج رکھ جو بھیتر سنست کے بھیتر رہے گا وہ صرف مندک پرستاؤ کی دشاں میں جائے گا یا کوئی بڑے دشاں میں جا سکتا ہے سمندوں کے مدد نجر پاکستان ساتھ دیکھئے دو باتیں ہیں ایک بات تو پاکستان کا رکھ ہے پاکستان نے یہ گیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے وہ بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ویپکش اس بات پر ویپکش اور سرکار میں اس بات کو لے کر کوئی پتوید نہیں ہے کہ جو پاکستان نے کیا ہے وہ سراسر غلط ہے اس کی نندہ کی جانے چاہیے نندہ کی بھی جا رہی ہے لیکن ویپکش اس بات پر سرکار پر ضرور سوال اٹھا سکتا ہے کیا ہم سچائی سے مو موڑ رہے ہیں کیا ہم ایک ہاتھ تالی بجانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی پردانمتری یہاں پر آئے تھے ان کی کس طرح سے آؤ وگت ہو اس کو لے کر کے بیعث ہوئی تھی ویواز ہوئا تھا اور تب سرکار نے کہا تھا کہ اگر کسی دیش کا ہیڈ ہمارے ہاتھ آ ہے تو اس کی آؤ وگت کرنا اس کی ممانوازی کرنا یہ بھارت کا دھر منتا ہے اور اس کے شرینگر میں حملہ ہوتا ہے اور اب وہاں کی جو نیشنل اسیمبلی ہے تو اس طرح کا پرستاؤ پاس کرتی ہے تو اس بات پر سرکار پر ضرور سوال اٹھائے گا کیا سرکار سچائی سے آنکھ مود رہی ہے کیا سرکار اپنی طرف سے ایک ہاتھ سے تاری بیانے کی کوشش پرول ایک جواب اس پہ چاہیں گے جو بات بالا کہہ رہے ہیں اس بات کو جرسہ آگے بڑھا دے آپ 93 کا ذکر کر رہے ہیں ہمارا کہنا ہے سنسد ایک جوٹ پاکستان کے نام پر ہو جائے گی لیکن کسی بڑے پرستاؤں کی دشاں میں بڑھ سکتی ہے پاس کرا دے جب دو جوانوں کو سرکاٹا گیا تھا کشمیر بارڈر پر اس سمجھ جو سرکار کا روک تھا وہ بڑا ہی کڑا روک ہے باتچیت سے پوری انہوں نے سرکار نے کار کر دیا تھا اور یہی بینہ ربانی خار کو واپس باتچیت کے لیے خود پہل کرنا پڑا تھا تو مجھے پاکستان کی طرح کیونکہ tourism ان کی state policy ہے interfere کرنا ہمارے معاملوں میں ان کی حرکت کرنا ان کا رویہ رہا ہے ہم اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے لیکن یہ بات جاہے طور پر صاف ہے جس طرح اسمکہ اسمبلین پرستاو پارک کیا ہے بھارت کی سرکار کی طرف سے اسمسط کی طرف سے یہ سندیش ان کو جرور جائے گا اور کڑا سندیش جائے گا کہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو باتچیت جو تھوڑے ویراستے پوری تھے وہ اب بند نظر آئے گا پرسون لگاتار آج دوسرے دن بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے کیونکہ جو بودوار کو سیار پی ایف کیمپر آتنگ کی حملہ ہوا تھا اس کے بعد اسی بٹالین کے جوان جو جا رہے تھے سورہ میڈکل اسٹوٹ خون دینے کے لیے گائل جوانوں کے لیے اس پر ان پر پتر بازی ہوئی تھی جواب میں سیار پی ایف نے گولی چلائے تھی اس میں ایک ویکٹی مارا گیا تھا جس کے بعد یہ کرف لگا دیا گیا ہے کیونکہ لگاتار اس پر آج نیٹی کشمیر میں بھی ہو رہی ہے نہ مکہ دائرہ والی پارٹیاں بلکہ خاص طور سے یہ ایک پھول مل گیا ہے علاوہ وادی نیتاؤں کو اور انہیں آج بھی نماز کے بعد چلیے تین سوال بہت مہتفون نکل کر آ رہے ہیں اشرف بتا رہے ہیں کشمیر میں آج بھی کرفی ہوئے گھٹی کے علاقے میں دوسرا سوال ہے سنسط کے واقعی کوئی پرستاو پاس کرے گی جو بالا جس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو پرول سوال اٹھا رہے ہیں کہ درسل اگر پارٹیمنٹ 93 میں ایک پرستاو رکھتی ہے پھر حال میں سینی کو کسر کاٹے جانے پر کڑا رکھ کرتی ہے آج کیا کرے گی نظر سبکی اس پرول ادھیاکش راجنات سنگھ بہت سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک راستے بند کر دیے جانے چاہیے ہماسہ شہنواج حسین صاحب بھی جل چکے ہیں شہنواج جی پارٹی کے ادھیاکش نے تو کہا ڈپلومیٹک راستے بند کر دیے جانے کی یہ راجنات سنگھ بہت پور میں کہہ رہے تھے لیکن آج سنسد کے بھی تر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں سنسد کے بھی تر ہم نے پرشنکال سگت کر کے اس پر چرچہ کرنے کی بات کہیں ہے سوال یہ ہے کہ صرف چرچہ کرنے کے لیے ہم سنسد میں کھڑے نہیں ہوں گے پاکستان کو جواب دنا ہوگا وہاں جو لوگ کہتے تھے کہ جو فوجی لوگ ہیں جو آئی ایس آئی سے پریریت لوگ ہیں وہ بھارت پاکستان کی دوستی نہیں چاہتے اور وہ بھارت پاکستان کے رشتوں میں دخل دے رہے ہیں لیکن جب پاکستان کی نیشنل اسیمبلی اگر بھارت کے اندرورین معاملوں میں دخل دے گی جو اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کیا پاکستان کے لوگوں کی حمت اتنی ہو جائے گی کہ جو ہمارے سنسد پر حملہ کرنے والا حملہور ہے اس کے پکٹ میں پرستہ پارت کرے گی کیا پاکستان ایک طرف ہمارے جو جو سی ایر پی ایف کے جوان ہیں ان پر حملہ کروائے گا دوسرے دن پرستہ پارت کرائے گا اس سے پہلے بورڈر پر ہمارے سینک کا سر کھٹ کر لے جائے گا اور ہم چھوڑیاں پینے پیٹھے رہیں گے شنواز جی اسی لیے سیدھا سال ہے کیا آپ ہم نے جو نوٹس دیا ہے وہ صرف پرشمکال اسٹھگت کر کے چرچہ کریں گے یا ایک کڑے رکھ کی دشا میں بڑھنے کی بات ہوگی کوئی پرستہو پارلیمنٹ ایک نردہ اسٹھل پہ پہ پہنچے گی یہاں ہمیں پرستہو بس روپ میں لے آنا چاہیے اور آپ کے چکی ادھیکش کریں ہیں کہ اب ڈپلومیٹک راستے بند کیے جانے چاہیے جو آج یہی ادھیک جی نے اس کو پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی ہم لوگ ان کی ہی بات کو کہنے والے ہیں ہم پارلیمنٹ سے آج بھارت کی سنسد ایک مت ہو کے ایک سور میں پاکستان نیشنل اسیمبلی کے پرستہو کو خارج کریں اور پاکستان کے خلاف سخت پرستہو یہاں سے پاریت کریں ہم آج اپنی سنسد سے ایک پرستہو پاریت کرنے کی مانگ کریں گے اور پاکستان سے بھارت کے رشتہ کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے سینک کے سر کاٹ لیں وہ ہمارے گھر میں گھس کر سی آر پی ایف کے جوان کو ماریں وہ پاکستان نیشنل اسیمبلی کے اندر بھارت کے خلاف پرستہو پاریت کریں تو کس بات کا رشتہ جب وہ دشمنی پہ اتارو ہے تو دشمن جب خود کو دشمن مانتا ہے تو ہم دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں وہ گولیاں چلا رہے ہیں ہم کبوتر اڑاتے رہے ہیں یہ نہیں چلے گا بھارتی جنتہ پارٹی بولی کا جباب اور ان کی بولی کا جباب انہی کے انداز میں دینے کی بقالت کرتی ہے اس لئے پاکستان سے کورٹیج نیتک رشتے ختم ہو یہ جتنے ڈرامے چل رہے ہیں ہمارے موسیقار وہاں جائیں ان کے یہاں آئیں آپ موسیقار ایک موسیقار آئیں اور ہمیں اچھے ترانے اور گانے سنائیں اور ایک طرح ہمیں گولی کی آواز بھی سنائیں یہ دونوں کام نہیں چلنے والا ہے ہم کرکٹ کے ٹیم کو بھی بلائیں اور یہاں پر ان کی آتنگوادیوں کی بھی ٹیم آ کر ہمارے یہاں خون کی ہولی کھل لیں اور ادھر ہم کرکٹ کا بھی کھیل کھیلنے لگے تو سارے رشتے جب تک پاکستان صدھر نہیں جاتا جب تک سارے رشتے ختم کرنے چاہیے یہی بات ہمارے راستی ادھر شراجنات سنگھ جی نے کہی ہے پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے پرستاؤں کے قراب بی جے پی نے کڑا رکھ اکتیار کیا اور کہا ہے کہ ڈیپلومیٹک رشتے اب ختم کر دیا جانے چاہیے اور ان سب کے بیچ اب سے تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والی سنسد کو لے کر بھی نوٹس دیا گیا ہے کہ بھارتی سنسد کو بھی اب ایک پرستاؤ پاریت کرنا چاہیے یہ نوٹس بی جے پی کی طرف سے دیا گیا ہے ہمارے صاحب کیسی سنگھ صاحب جڑ چکے ہیں کیسی سنگھ صاحب جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا پرستاؤ ہے یہ دشا کیا ہے یہ صرف ایک سیاسی طور پر لگتا ہے یا آنے والے وقت میں بھارت کی آنتک ماملوں میں اور سمپروتہ پر یہ سیدھے حملے کے طور پر دیکھا جائے گا دیکھئے اس میں ان کا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اچھ لیں اور یہ ایشیو انٹرنیشنل ستب لیول پر دوبارہ آئے انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے لیکن اس طریقے سے جواب نہیں دینا چاہیے کہ ہم اتنے زیادہ گصے میں آ جائیں کہ باقی دنیا کے جو دیش جو اس کو شہد اس سٹیٹمنٹ کو کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ اس کے بعد اٹھا کے دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے ان کے پارلیمنٹ کے پانچ دن بچے ہیں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے فضل الرحمان ایک سٹیم رائٹ وے کو بلانگ کرتے ہیں انہوں نے ریزولوشن انٹرڈیوز کر دیا کشمیر ایسا مدہ ہے جس پہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کی جس سمیں سوچ سمجھ سے وچار نہیں لے گی یہ سنسدیہ پینل وہاں کا جو تھا اس کی اگوائی فجل رحمان سب کر رہے تھے اس پینل نے پرستاؤں بنایا اس پرستاؤں میں نا صرف افضل گروہ کا ذکر ہے کشمیر سے سینہ ہٹانے کا ذکر ہے انتراز کی منچ سے مانگ ہے کہ اب اس مدہ پر خاموش نہیں وہ رہے اور یونائٹی نیشن کے پرستاؤں کا بھی اس پرستاؤں میں ذکر ہے کیا اس کے بعد بھارتیہ سنسد کو کسی دشا میں بڑا نرنہ لینا چاہیے کیسے سنسا دیکھیں یہ چاروں چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں کچھ نیا نہیں ہے یہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں جب آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر ان کی جو سرکار ہے اس کو تھوڑا پیچھے کر دیتی ہے لیکن جب بھی کبھی مدہ اٹھاتا ہے کبھی یونائٹی نیشن میں وہ اٹھا لیتے ہیں کبھی اس کو نیچے رکھتے ہیں یہ تو ٹیکٹیکل مووز ہیں ان کی انہوں نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا تاکہ یور سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشن ہے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے